جوہانیز بر کے پور میں تقریباً پچیس کلومیٹر دور ایک جگہ ہے بینونی جیاں یہاں ایک مہا سنگرام ہونے والا ہے کرکٹ کا مہا سنگرام ہو رہا ہے جس میں ایک طرح بھارت کی ٹیم ہے تو دوسرے سامنے ہیں آسٹیلیا کی ٹیم جس نے وٹی سی فائنل میں بھارت کو بہت پریشان کیا جس نے اوڈیائی ورلڈ کپ میں بھارت کو بہت پریشان کیا سچ تو یہ ہے کہ دونوں بار بھارت ہارا اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے موقع ہوئے جب ناجک موقعوں پر آسٹیلیا نے بھارت کی ایک نہ چلنے دی لیکن ہمارے اب جوان گبرو جو ہیں یوہا کھلاڑی اب اس ہار کا حساب چکتہ کرنے کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں ویسے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جونئر لیول پر بھارت کا دب دبا رہا ہے جہاں تک آسٹیلیا کا سوال ہے آسٹیلیا کے مقابلے بھارت کا پردشن کہیں اچھا رہا ہے بھارت نے جہاں پانچ بار بھارت پانچ بار کا چیمپئن ہے تو وہیں آسٹیلیا تین بار کا چیمپئن ہے اور اتنا ہی نہیں جونئر سے یعنی ایج گروپ ٹورنامنٹ سے جتنے بھارت کو ٹیلنٹ ملا ہے اتنا ٹیلنٹ آسٹیلیا کو نہیں ملا چاہے وہ روحش شرما ہو ورات کولی ہو شب منگل ہو یشسوی جائزوال ہو کلدیپ یادو ہو رشب منت ہو تمام ایسے دگج کھلاڑیوں کی فیرست ہے بہت لمبی سوچی ہے جہاں سے بھارتی ایک ہلاڑی ایج گروپ ٹورنامنٹ سے نکلے تیار ہوئے اور انہوں نے دیش کا پرچم فیر آیا سینئر ورگ میں بھی اب اگر ہم بات کریں اس مقابلے کی تو بھارت کے تین بلے باز اور تین گیند باز ایسے ہیں جن پر آپ بہت بھروسہ کر سکتے ہیں ادھے سہارن بھارتی ٹیم کے جو ہیں وہ کپتان ہیں جنہوں نے سیمی فائنل میں ایک کیاسی رن کی پاری کھیلی اور اس سے پہلے ٹھیک پچھلے مقابلے میں انہوں نے سینچری بنائی نیپال کے خلاف اور ان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں سچین دھاس جو سیمی فائنل کے وہ بھی ہیرو رہے چھانوے رن انہوں نے بنائے پچھانوے گیندوں کا سامنا کیا اور اس کے علاوہ نیپال کے خلاف انہوں نے بھی ایک سو سولہ رن کی بہت ہی شاندار پاری کھیل کر بھارت کی امیدیں جگہ دی مشیر خان جیہاں بلکل سرفراز خان کے بھائی ہیں اور انہوں نے بھی نیوزیلینڈ اور آئرلینڈ کے خلاف سینچری بنا کر اپنے ارادے ظاہر کر دیئے ہیں کھیلتے دائیں سے ہیں دائیں ہاس سے لیکن بالنگ کرتے ہیں لیٹ سے لیٹ ٹاون سپنر ہیں چھے وکٹ بھی انہوں نے چٹکائے ہیں اس ٹورنمنٹ میں نمن تیواری کی بات کرتے ہیں جو جسپرید بھومرا سے انہوں نے ٹپس لی اور بہت ہی امدہ ان کا پردرشن رہا پانچ بیچوں میں انہوں نے کل ملا کر دس وکٹ چٹکائے سپیڈی پلئیئر ہیں اور بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ہیں جورکر ان کی بہت ہی خطرنا گیند ہے اور راج لمبانی کی بات کریں تو راج لمبانی جو ہے وہ بھی بھارتی ٹیم کے ایک دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ہیں جو بھومنیشور کمار کی یاد تازہ کراتے ہیں ان سوئنگ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اس کے علاوہ سیمی پانڈے کی بات کریں لیفٹ ٹام سپنٹ جڈیجہ کی یاد دلاتے ہیں یہ انہوں نے سولہ وکٹ چٹکائیں ہیں اور چاہ نیپال ہو نیوزیلینڈ ہو بنگلہ دیش ہو ان سب تینوں ٹیموں کے خلاف انہوں نے چار چار وکٹ چٹکائیں ہیں تو ان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں لیکن ہمیں ستابدہن رہنا پڑے گا خاص طور پر ٹام سٹاکر سے جو کہ ان کے تیز گینباز ہیں دائیں ہاتھ کے تیز گینباز ہیں اور انہوں نے بارہ وکٹ چٹکائیں ہیں چھے میچوں میں اور اس کے علاوہ دوسرے جو تیز گینباز ہیں کالوم ویڈنل یہ ایک ایسے کھلاڑی ہیں یہ بھی بارہ وکٹ چٹکا چکے ہیں دو کھلاڑیوں سے خاص طور پر بھارت کو ساوڑھان رہنے کی ضرورت ہے احتیاط بھارت کو برتنا ہی ہوگا تو امید کیجئے کہ اس بار بھارت چھٹی بار چیمپئن بننے جا رہا ہے اور آسٹیلیا کی ان تمام پراجیوں کا حساب چکتا کرنا ہے ہماری یوہ پریگیٹ کو